دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ تعداد میں آپ پر سردالو آ چکے ہیں اور اسی پرکار سے آسرم ہے سردالو جان لگاتار اس انتم دن بھی پہنچ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص ریپورٹ ست لوگ آسرم شاملی وید کھیڑی سے دوستو لگاتار یہ لوگ سیوہ کر رہے ہیں یہاں پر یہ جو مین گیٹ کے سیوہ دار ہے وہ سیوہ کر رہے ہیں اور آج انتم دن ہے آئیے جانتے ہیں کہ کس پرکار یہاں پر سیوہ چل رہی ہے اور کیسی رہی ان کی پوری سیوہ نمسکار سر کیا نام ہے آپ کا مانی رام داس جی ہمارے درسکوں کو بتائیے آپ کی یہ جو سیوہ رہی کیسی رہی سیوہ بہت بڑیا رہی لگاتا ہے سبھی سیوہ کر رہے ہیں اور جی سنگت کو گائیڈ کر رہے ہیں کسی کوئی ڈیفکلٹی ہو اسٹیسن جائنے کی بس مجھ جائنے کی گاڑی مجھ جائنے کی کوئی اور میں بس تھا کوچھنے کی تو ہم لوگ سبھی سیوہ دے رہے ہیں کوئی سمسیہ سمسیہ تو کوئی نہیں پر مات مگ دیا تھا کیسا لگا آپ کو یہاں پر بہت اچھا ہے سب کو چھیک ٹھاک چل دیا تو دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں جوتا گھر کی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ تعداد میں جو زوتوں کو ہینک کرنے کی ویوستہ ہے وہ بنائی گئی ہے اور کس پرکار یہاں پر یہ پوری سیوہ چل رہی ہے یہ ہم جانے گے یہاں کے سندالوں سے فیلال آپ دیکھ رہے ہیں جوتا گھر کہ کس پرکار یہاں پر کتنا بڑا زوتا گھر بنایا گیا ہے اور اس میں پریابت ماترہ میں جو بھکت جن ہے ان کے یہاں پر زوتے رکھنے کی ویوستہ ہے اور یہاں پر کچھ سیوہ دار موجود ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں کیا کھرکاری یہاں پر کیا سیوہ دیکھ رہے ہیں نمسکار سر جی کیا نام ہے میرا نام کلریب داثر کیسی سیوہ چل رہی ہے سر بھکت جی سیوہ بہت اچھی چل رہی ہے یہاں پر کس پرکار سیوہ کرتے ہیں آپ بھکت جی ہم نشوک سیوہ کرتے ہیں کیسے سیوہ کرتے ہیں آپ جوتے کیسے رکھتے ہو کیسے ٹوکن دیتے ہو کوئی پیسے لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو نہیں کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں بھکت جی ہم نشوارت سیوہ کرتے ہیں نشوارت سیوہ چل رہی ہے نمسکار سر جی کیا نام ہے آپ کا سر صاحب جی میرے نام پیتم داثر ہے سر یہ آپ جوتہ گھر میں کس پرکار سیوہ کر رہے ہو جی تھہلے پر نمبر ڈالا ہوا تھہلے کندے اسی نمبر کا ٹوکن ہے اور ہم بھکت کو ٹوکن دے رہی ہے اسی نمبر کے تھہلے میں ان کا جوتہ رکھ دیتے ہیں اوہ سر FBIسدر presente kg اس کے بعد میں جب وہ اپنے جوتہ واپس لینے یا Racing پھر پھر��들ہ پہ جوتے واپس لینے یا тех تھے تو ان کا ٹوکن دیکھ کے ہم اب ان کا تو وہ اسی نمبر کا گھر کیسے کوئی پیسہ نہیں پھر سسا باں پر بہتпар کا بہت بہت دنیواز دوستو آب ہم آجکے ہیں پستقالائی پر اور یہاں پر دیکھئیے کچھ عدبت پستکیں رکھی ہوئی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سبھی ساسٹروں سے پرمانت پستکیں ہیں تو آئیے جانتے ہیں یہاں پر سردالوں سے یہاں پر سیوداروں سے کہ یہاں پر یہ جو پستکیں ہیں آگر کا عرص میں کس پرکار کا جان ہے نمسکال سر جی کیا نام ہے آپ کا سر صاحب جی میرا نام دیویلال ہے دیویلال جی ہمارے دلسکوں کو بتائیے کہ یہاں پر یہ جو پستکیں ہیں یہ کیا ان کی قیمت ہے کیسا ان کا گیان ہے یہ سبھی پستکیں ساسٹروں اور کرنطوں سے پرمانت پستکیں ہیں اور ماتر بیس روپے کی پستک دی جارہی ہے میں کمیرامین سے کہوں گا ذرا اس پستک کو دکھائیں یہ دیکھئے جینے گیرہ پستک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پستک کے پیچھے بھی دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ سبھی پرشن ہیں اور یہ اس کے ڈیٹیلز ہیں واقعی اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں فری میں مگانا چاہے تو آپ فری میں بھی مگا سکتے ہیں فری میں جو مگانے کے لیے بھی جانکار یعبت دی جا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ جو پستک ہے آپ دیکھئے اس میں جو پیجز ہیں وہ 296 پیجز ہیں اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماتر بیس روپے کی پستک ہے سو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مین گیٹ کے پاس اور مین گیٹ میں ہمارے پیچھے یہاں پہ کچھ سیوہ دار موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں ان کی کیا سیوہ ہے کیسا کیا انہوں نے یہاں پہ سیوہ لے رکھے کس طریقے سے سیوہ کو کر رہے ہیں تو ان بہنجی سے پستے ہیں نمسکر بہنجی نمسکر آپ کا نام کیا ہے مونکہ داسی مونکہ جی جیسے جو آج یہ سماغم ہے آج چوتھا دن ہے ٹھیک ہے اس چوتھے دن میں آج کیا ہونے والا ہے اور آپ یہاں پہ سیوہ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کس طریقے سے سیوہ کر رہے ہو ہمارے ایک بہت درشکوں کو بتائیں سر ہماری آبے مین گیٹ کی سیوہ ہے اور یہ آج چوتھا دن ہے سماغم لاشٹ ہے سماغم کا بندارہ سماغپن ہوگا اس میں اگھنپاٹ جو چار دن کا چل رہا تھا اس کا سمپن ہوگا آج تو بہنجی بتائیے آپ ویسے کیا کرتی ہیں پڑھائی کرتی ہیں نوکری کرتی ہیں سر میں جوب کرتی ہوں آپ جوب کر رہی ہیں تو آپ سنت سماغم میں بھی ہیں سنت رامپال جی مہاراج کو گروہ بنا رکھا ہے تو آپ کی جیسے عمر ہوتی ہے دیکھا جائے تو آننے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ لوگ انجوائے کرتے ہیں پارٹی منانے کے لئے کہیں کہیں دور دور جاتے ہیں اور آج آپ یہاں پہ آئے ہو تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے عمر کے لوگوں کو سر میں یہی کہنا چاہوں گی کیونکہ جیسے آج پڑھائی کا سماغ ہے اور ہماری پڑھائی لکھائی کا مینوزشیج جو ہے وہ شریف اپنے صدگرانتوں کو دیکھ کے اس میں جو صحیح بکتی بتا رکھی ہے اس کے اکورٹنگ چلنا چاہیے ہمیں اپنی ساستروں کے انصار صحیح بکتی کرنی چاہیے ہمارے ساستروں کو پیچان کر اس میں جو بکتی بتائی ہوئی ہے اس کے انصار ہمیں بکتی کرنی چاہیے اور ہمارے گروہ جی سنت رامپال جی مہاراج ہمیں ہمارے ساستروں کے انصار بکتی بتا رہے ہیں اسی اکورٹنگ ہم ان کے نیم پھولو کر رہے ہیں نمشکار دوستو ہمارے ساتھ جوڑ چکے سنت رامپال جی مہاراج جی کے ایک اور انہی آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا انوہف کیسا رہا یہاں چار دن ہوگا نمشکار بیندی ست صاحب جی کیا نام ہے آپ کا نیہاد آشی آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں گے کہ آپ یہاں چار دن رکے ہیں یہاں پہ آپ کا چار دن کا انوہف کیسا رہا ہے یہاں کی ویبستہ کیسی لگی یہاں پہ چار دن میں بہت اچھی ویبستہ چل رہی ہیں جو کہ نیشل کا نام دکشا بھی ہو رہا ہے رکتدان کی شفر بھی لگی ہے اس کے بعد یہاں پہ چار دن سے بندارے چل رہے ہیں بندارے میں بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے نیشل کا سیوائیں چلتی رہتی ہیں اور ہمارے درسکو کو بتائیے کہ آپ کو یہاں کا کیسے لگ رہا ہے یہاں پہ کسی سے کوئی پیسہ لیا گیا ہے یا سب کچھ فری آف کسٹر یہاں پہ دہج مکت سارے کام ہوتے ہیں جیکی رمیڑی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی دہج مکت رمیڑی بھی ہوتی ہے یہاں بندارے کی بھی پیسے نہیں لگتے ہیں یہاں رہنے کی بھی بہت سارے پروگرام چلتی ہے نمشکار بینجی نمشکار کیا نام ہے آپ کا میرے سوسیلہ آپ یہاں کب آئے تھے میں یہاں پندرے تاریخ میں آئی تھی تو آپ جیسے بتا رہے پندرے تاریخ میں آئے تھے آپ کو چار دن چار پانس دن ہو گئے ہیں تو آپ کا یہاں کا انوباب کیسے رہا آپ کو یہاں کی ویبستہ ہے کیسے لگی یہاں کی ویبستہ بہت اچھی ہے بہت اچھا انوباب ہے بہت اچھا ہے یہاں کا بندارہ کیسے لگا آپ کو یہاں کا بندارہ بہت اچھا لگا بندارے میں کیا کیا تھا بھنڈارے میں جیسے ہی کہ ہلوہ ہے لڈو ہے چاوال ہے چھولے ہیں راجمہ ہے آلو ٹیماتر کی سبجی ہے کئی طریقی سبجی ہے اور پوڑی ہے بیمار کے لیے کھچڑی بھی ہے دلیا بھی ہے بہت اچھی ویبستہ نمسکا دوستو اب ہم کھڑے ہیں بھنڈار گرے کی اور اور اس بھنڈار گرے میں کس پرکار بھوجن کی ویبستہ کی جا رہی ہے اس کا جائز ہم لیں گے اور یہ ہم آپ سب کے سامنے پرستط کریں گے دوستو کہہ جاتا ہے کہ روٹی کرشن دیو کو پائی تاسے سہس اٹھاسی کی خودہ مٹائی تندل وپکو دیے ریک رچی صدامہ پوری علیک آدین ودر کے بھوجن پائی کہرو بھوڑو مان بڑائی مان بڑائی سے ہیں دور آجج کے ہیں صدا حجور دوستو بھنڈارہ کرانے کا بہت لاپ ملتا ہے اور یہی کارن ہے کہ اکثر کر ہم دیکھتے ہیں ہندو پریواروں میں انہی بھی سوی پریواروں میں انہی بھی سوی دھرمے میں کہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں بھنڈارہ کراتے ہیں اسور کے نام پر تو اسی پرکار یہاں بھی ایک بھنڈارہ چل رہا ہے اور اس پورے بھنڈارے میں کس پرکار پورا پروسس ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے دیکھیں دوستو سب سے پہلے تو آپ بھرتونوں کی ویوستہ دیکھئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس سے لے کا چمچ سے لے کے پلیٹ تک سب چیز ویوستہ طریقے سے ملے گی یہاں تو رکھا ہوا ہے مکس لیکن ایک تھالی میں سجا کر کے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو بھکت بھائی ہیں ہمارے جو یہاں کے آشرم کے شیبہ دار ہیں وہ یہاں پر آنے والے سردالو کو پردان کر رہے ہیں اب ہم چلیں گے اس ستان پر جہاں سے یہ بھنڈارہ وطرت کیا جا رہا ہے دوستو اب ہم کھڑے ہیں بھنڈار گرہ میں اور یہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ آخر کار پوری ویوستہ کس پکار چل رہی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں پر آپ دیکھئے کہ پوری طریقے سے یہاں پر یہ جو بھنڈارہ ہے اس کو یہاں پر سٹال پر رکھ دیا گیا ہے اور تمام جو سیوہ دار ہیں وہ اس بھنڈارے کو جو بھی لوگ بوجن کر رہے ہیں وہاں تک اس کو لے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو سیوہ دار ہیں وہ یہاں پر سیوہ میں لگے ہوئے ہیں اب ہم یہاں پر ایک سر ہیں ان سے انٹرویو لیں گے ان سے جانیں گے ان سے جانیں گے کیا گرکار اس بندارے کی جو پوری ویوستہ ہے وہ کس پرکار چل رہی ہے آپ دیکھیں دوستو یہاں پر یہاں پر کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بالٹی رکھی ہوئی ہیں اور اس میں دیکھیں کتنے سندر طریقے سے یہاں پر لڈیوں کو ویوستے طریقے سے رکھا گیا ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھیں یہاں پر ایک بڑا بھگونا بھی ہے اور اس بڑے ٹپ میں یہاں پر لڈیوں کو ایک ستان پر رکھا گیا ہے یہاں پر ایک سیوہ دار ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ اس کا کوئی شلک لیتے ہیں یا پھر یہ سب نیشلک ہے نمسکار سر جی کیا نام ہے آپ کا سر صاحبک جی بھگو جی یہاں سارا بھندارہ پرماتواں کی دیا سے نیشلک ہے کوئی پیسہ ہے کوئی لیندین نہیں سنترامبال جی مہراج جی کے سشیوں کے لیے ہے سبھی کے لیے نہیں سبھی کے لیے یہاں بھندارہ کر سکتا ہے پورا فشو یہاں پر بھندارہ کر سکتا ہے تمام سیوہ دار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ یہاں پر دن رات سیوہ کر رہے ہیں چائے آپ کبھی بھی آئیں آپ کو کوئی بھی چیز پوری سبزی دہی بورا چینی چائے جو کھیچڑی دلیا ہر ایک سوویدہ یہاں پر فری آف خوشٹ ہے کسی بھی سوویدہ کا یہاں پر کوئی بھی چارج نہیں لیا جا رہا ہے آپ دیکھئے دوستو تمام جو سیوہ دار ہیں اور یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اسی پرکار یہاں پر لگاتا ہے کنٹونیسلی یہ سیوہ کو کر رہے ہیں نمسکر دوستو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس بندار گرہ میں موجود کچھ سیوہ دار آئیے جانتے ہیں کہ یہ جو پورا پروسس ہے وہ کیسے چل رہا ہے اور اتنا بندارہ کہاں سے آ رہا ہے سب سے پہلے سر ہم آپ کا نام جاننا چاہیں گے کیا نام آپ کا میرا نام امبرکاردہس ہے کہاں سے سر آپ میں تحصیل باہ جلا آگرہ سے ہوں سر ہمارے درستو کو بتائیے کہ یہ جو بندارہ اتنا بندارہ آ رہا ہے اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے یہ بندارہ سر جی ست لوگ سے آ رہا ہے اور سنت رامپال جی مہاراج جو پرماتمہ ہیں ان کے دورہ یہ سب ہی بھکتوں کو آمدرت کیا گیا ہے سر ایک بہت بتائیے اس کا پورا پروسس بتائیے کہاں یہ بندارہ تیار ہوتا ہے کس پرکار آپ بھکتوں تک جو کھانے والے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں یہ پروسس اس کا چلنا ہے ہمارے آسرم میں کچھن ہے بہت بڑی اس سے یہ بنتا ہے اور وہاں سے بڑے بڑے بھگونے جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ان کے دورہ پھر بھالٹیوں ڈال کے سیوہ دار ہیں وہ سیوہ کرتے ہیں سر آپ یہ بتائیے یہ جو بندارہ ہے کیسے نرمت کیے جاتا ہے ڈالڈا سے تیل سے کس پرکار کا میٹریلی ابھی ایسے کرتے ہیں ریفائنڈ وغیرہ نہیں نہیں اس میں تیل اور ریفائنڈ وغیرہ کا بیوگ نہیں ہوتا یہ سدھ دیسی گھی کا بندارہ ہوتا ہے پوری طرح کیا سنت رامپال جی مہاراج جی کے انویائیوں کے لیے یا پھر صرف صرف انویائیوں کے لیے یا سبی کے لیے یہ سبی کے لیے یہ پورے بیسوں میں کئی دیسوں میں یہ بندارہ آج کی ریٹ میں چلتا ہے بہت بہت دانیواز ستھینکی سو مجھ ستھ سرشکوہ ست لوگا شم شاملی میں اس وشال مہا سواگم کا آخری دن ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمیں ہو چکا ہے پرمیشور کی وانی کے بھوگ لگنے کا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی جو انویائی ہیں سنت رامپال جی مراج کے بڑے ہی انشاثن کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں اور ایک بہت ہی مدرمہ وانی چل رہی ہے جس میں سبھی ششی جو ہیں بلکل مانو مگن سے ہو چکے ہیں اور ہو بھی کیوں نہ ان وارڈیوں کا اثر ایسا ہے کہ آج پاس کا واتہ ورن پورا شانتی میں ہو چکا ہے